ہاں آپ دوستو آج کا سبق آپ کے لئے ہے اردو محاورے اور ان کے معنی یہ اردو انوادک جو پہار میں پیپر ہونے والا ہے اس کے لئے یہ ویڈیو ہم نے تیار کی ہے دوستو آپ محرودی سوالات بھی یاد کیجئے گا اور سبجیکٹیو بھی آپ یاد کیجئے گا ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پایا ہے کہ اوبجیکٹیو آئیں گے یا سبجیکٹیو لیکن زیادہ تر یہی قیاس لگایا جا رہا ہے کہ سبجیکٹ وائس آپ کا پیپر ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو اوبجیکٹیو والا بھی یاد رکھنا ہے یعنی ہمیں محرودی سوالات بھی یاد رکھنے ہیں اسی لئے آج ہم آپ کو اردو محاوروں پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹن سوالات ہیں اور آپ کے پیپر میں ضرور آئیں گے جیسے کارٹوں میں علچنا یعنی جھگڑے میں پھسنا سورج کو چراغ دکھانا معنی ہے اکل مند کو دانائی کا مشورہ دینا آفت رسیدہ ہونا اس محاورے کا معنی ہے مصیبت زدہ اور آفت زدہ مصیبت کا مارا ہوا ایک اور مشہور محاورہ ہے الٹی گنگا بہنا اس کے معنی ہے خلاف بات کرنا پاؤں اکھڑنا بہت امپورٹن آپ کا یہ محاورہ ہے شکست ہونا بھاگ جانا اس کے معنی ہوتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ مندرجہ زیل محاوروں کے لیے چار چار معنی دیے گئے ہیں ایک پر صحیح کا نشان لگائیے سوال ہے اکل پر پتھر پڑنا یعنی اکل سے کام نہ لینا بی اکل کی بات نہ ماننا سی اکل کا ختم ہو جانا جا ڈی اکل کا کام نہ کرنا تو پہلا والا آپ کا جواب صحیح ہے اکل سے کام نہ لینا دوسرا سوال ہے آنکھوں کا تارہ یعنی یا تو آنکھوں کا تارہ یا آنکھ کا تارہ تو اس کا جواب یہ چاروں دیے ہوئے ہیں کہ زیادہ پیارا ہونا سب سے زیادہ پیار کرنے والا آنکھ تارے کی طرح سب سے زیادہ پیارا آدمی یا عورت تو اے والا بلکل صحیح ہے کہ زیادہ پیارا ہونا آنکھ ببولہ ہونا ببولہ ہونا بھی ہے لیکن لفظ ہے آنکھ ببولہ ہونا گافت سے جواب ہیں آنکھوں سے غصہ دیکھنا غصے سے بولنا زیادہ سے غصہ دکھانا ڈی بات بات پر بگڑ جانا تو آگ ببولہ کا کیا معنی ہے یعنی اے والا آپ کا بلکل صحیح ہے آڑے ہاتھ لینا یہ ایک مہاورہ ہے اس کا ہے بیکار میں ڈانٹ دینا کھری کھوٹی سنانا الٹی سیدھی باتیں کرنا یا غصہ ہو جانا تو اس کا آپ کا جواب ہے کھری کھوٹی سنانا یعنی ڈی والا صحیح ہے اگلا ہے ایٹ سے ایٹ بجا دینا اے تباہی کی طرف بڑھنا بی بربادی کے کام کرنا برباد کر دینا ختم کر دینا تو اس کا جواب ہے سی برباد کر دینا اگلا ہے آنسو پہنچنا اس کے چار جواب ہیں سمجھا دینا بی سب کی سننا سی تیرے دیرے سمجھانا یا ڈی تسلی دینا تو آپ کا یہ صحیح جواب ہے دوستو تسلی دینا ڈی آپ لکھ لی جئے گا کہ اس کا جواب ڈی ہے تسلی دینا اگلا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا یعنی زیادہ بولنا بی چغلی کرنا یا دوسروں کی باتیں سننا یا سب سے مل کر رہنا تو اس کا جواب ہے دوسروں کی باتیں سننا ادھر ادھر کی باتیں کرنا کا معنی ہے دوسروں کی باتیں سننا قدم تھوک کر رکھنا یعنی سمجھداری سے کام لینا یا بی ذمہ داری نبھانا سی زیادہ احتیاط برتنا یا کام میں دیر کرنا تو اس کا صحیح جواب ہے زیادہ احتیاط برتنا کنارہ کرنا یعنی ساتھ چھوڑ دینا ساتھ دینا اکیلے میں رہنا ساتھ لینا تو اس کا صحیح جواب ہے ساتھ چھوڑ دینا اے والا بلکل صحیح ہے خون کا گھونٹ پینا یہ بھی ایک محاورہ ہے خون کا گھونٹ پینا یعنی غصہ کرنا غصے پر قابو ہونا اپنا غصہ اور ہی رکھنا بھڑک جانا اس کا جواب ہے غصے پر قابو رکھنا دوستو اس کے علاوہ بھی اور خاص خاص محاورے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ چھاتی پر پتھر رکھنا یہ بہت ہی مشہور محاورہ ہے چھاتی پر پتھر رکھنا اس کے معنی ہیں سبر کر لینا چراک پا ہونا یعنی غصہ ہونا بے قابو ہونا چھکے چھوٹنا عوثان خطہ ہو جانا یا گھبرا جانا یہ معنی ہیں چھکے چھوٹنا کہ ایک ہی لاتی سے سب کو ہاکنا یہ بہت مشہور محاورہ ہے اس کے معنی ہیں سب کے ساتھ ایک برتاو کرنا آجز نواز یعنی غریب یا بے بس کی پرورش کرنے والا یہ اس کے معنی ہیں آجز نواز کے گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہونا اس کے معنی ہیں مرنے کے قریب عالم نزہ یہ اس کے معنی ہوتے ہیں دل بھر آنا یعنی افسردہ ہونا یا غمزدہ ہونا دل جیت لینا یا دل جیتنا یعنی کامیاب ہونا کاغس کی ناؤ کمزور اور ناپائدار یہ اس کے معنی ہیں اگلا محاورہ ہے سراغ لگانا سراغ لگانا کے معنی ہیں کھوج نکالنا پتہ لگانا کسی بھی چیز کا سر پر ہاتھ رکھ کر رونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے معنی ہیں بہت زیادہ غم کرنا اگلا ہے سر کھجلانے کی محلت نہ ملنا بے انتہا مصروف ہونا دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے لئے یعنی اردو انوادک کے لئے اردو محاورے اور ان کے معنی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازی ہوگا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ